سلام ایمیون این ویلکم بیک ٹو گولوٹی آج تقریباً ایک مہینے بعد میں چینل پر واپس آ گئی ہوں اصل میں ہوا یہ کہ میری کچھ کلاسٹر شروع ہو گئی ہیں اور مجھے کوئی بیچ میں فلو بھی ہو گیا تھا تو اس لیر میں نے تھوڑا لیٹ ہو گیا یہ لیکن میں واپس آ گئی ہوں بہت مزیگی ریسیپی کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں کینٹون نوڈلز پتہ نہیں ان کو پرناؤنس کیسے کرتے ہیں فلیپین کی ڈیش ہے یہ اصل میں اور بہت مزیگی ہے بہت جوسی ہے بڑے مزیگی ہے تجلوں نے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس میں نہ سب سے پہلے میں نے دکھا دیا سبزیاں کے میں نے اس میں کون کون سی لی ہے میں نے اس میں لی ہے گھر کی اگائی ہوئی لال شملہ میٹ جی یہ میرے گھر سے ہے اور اس کے بعد پیلی شملہ میٹ چھری شملہ میٹ گاجر پیاز اور لیسن کے جوے لیسن کے جوے جو ہیں ہمیں پہلے چاہیے ہوں گے لیکن ان شارٹ گارلک کو چوب کر لینا ہے اور باقی سبزیوں کو اس طرح سے لمبا لمبا کاٹ لینا ہے اور یہ پوری پوری ایک سبزی نہیں ہے میجرمنٹس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کے بعد اس کو بنانے کے لیے میں نے لے لیا ایک پہل اس کے اندر ڈال دیا میں نے دو ٹیبل سپون تیل اور اس میں جو میرے دو گارلک کے جوے لیے تھے ان کو میں نے چوب کیا اور اس کے اندر ڈال کے ہلکا سا فرائی کیا بلکل ایک دو منٹ کیلئے کلر بھی نہیں آنے دیا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا چکن چکن اس میں دو سو پچاس گرام تھا بوللیس چکن تھا میں نے زرہ سٹرپس میں کاٹ لیا تھا آپ چاہو تو بلکل بائٹ سائز پیسز میں بھی کاٹ سکتے ہو اس سے تھوڑے تھن بھی کاٹ سکتے ہو ہاں فائنلی آج میں نے چکن یوز کری لیا اپنی رسیبی میں اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا نمتہ سپی زائقہ اور اس ملال میں جو کا پاورڈ جائے گا آدھا ٹی سپون اور کالی مرچ آدھا ٹی سپون یہ دونوں سپائسز آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے رکھنی ہے بہت زیادہ مرچے کھانی ہے تو زیادہ ڈال لو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کرنا ہے پانچ ایک منٹ کے لیے فرائے جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے میں نے دو سو گرام سپگیٹی لی اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور پانچ منٹ کے بعد میں نے اس میں ڈال دی اپنی ساری سبزیاں جو کہ میں نے کٹی بھی تھی بہت زیادہ سبزیاں نہیں ہیں تھوڑی تھوڑی سبزیاں ہیں ان کو بس تھوڑا سا کوئی دو تین منٹ کے لیے چمچل آکے مکس کر لینا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے سواؤس اور سواؤس ہم بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک چوتھائی کپ سوئے سواؤس سوئے سواؤس کے اچھے قوالیٹی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کی ڈیش کا ٹیسٹ ہی ڈیپینڈ سوئے سواؤس پہ کرتا ہے اس کے بعد اس میں جانا ہے دو ٹیبل سپون کیچپ کے اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں ڈال دیا میں نے چلی سواؤس اس کے بعد اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس اس کو مکس کرنے بعد اس میں جائے گا کون فلاور ایک ٹیبل سپون سواؤس کو اچھا سا تھک کرنے کے لیے کہ وہ پانی پانی نہیں رہے گا اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا میں نے ایک کپ گرم پانی اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے کون فلا کے لنپس نہ لے وہ نیچے نہ بیٹھا رہے بڑے اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر اس سواؤس کو اٹھایا اور ڈال دیا اپنی سبزیوں اور مرگیوں کے اندر مرگیوں اپنی چکن کے اندر اور اس کو کور کر کے کوک کرنے جب تک کہ آپ کا چکن نہ کل جائے اور آپ کی سبزیاں تھوڑی سی مطلب سبزیاں بہت زیادہ لوز نہیں کرنی تھوڑا سان میں کرنچ رہنا جائیے تو دس سے پندرہ منٹ لگ گئے ہوں گے اور اس طرح سواؤس آپ دیکھ رہے ہو کترے یہ مزے کا تھک ہو جکا ہوا ہے بہت پانی پانی نہیں ہے ہاں ایمین والا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی آپ نے کم ڈال دیا تو آپ آدھا کپ پانی اور ڈال دو کوک کرنے کے لیے بلکہ اس کو سکھا نہیں دینا کیونکہ سواؤس نظر آنا چاہیے اب جب یہ ہمارا تیار ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی اپنی دو سو گرام بوئل کیوی سپگیٹی اور اس کو اچھے سے مکس کرنے اگر آپ کے پاس ایک نوڈلز اویلیبل ہیں میرا خیال ہے وہ بہت اچھے لگیں گے ایک نوڈلز ایسی بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اچھے سے مکس کرنے ٹیسٹ کرنے نمک کی کمی ہے تو وہ ڈالو اور یہ جی آپ کے بڑے مزے کے فلپین کے کینٹون نوڈلز تیار ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے نہ اس کی تصویر انسٹیگرام پہ بھیجنی ہے تاکہ میں اس کو اپنی سوہی میں لگا سکوں اور آج کے لیے بس اتنی تھا میرا لاسٹ ریسیپی یہ رہی ہے دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا پہلا چینل ہے سنہس مکٹوس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کونسی ہونی چاہیئے مجھے بھی بتاؤ اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ